اتر پردیش کے ہر دوئی میں لال خون کے کالے کھیل کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر ایک مریض کو جب بلڈ چڑھانے کی ضرورت ہوئی تو پریجن بھٹک رہے تھے اسی بیچ میڈیکل کالج کے باہر ایک ویکتی ملا جس نے سات ہزار روپے میں خون دلانے کی بات کی اور جو خون دلائیا میں نقلی نکلا یہی نئی بلڈ پیک کے اوپر لگی سلپ بھی نقلی تھی اب اس پورے معاملے کی جانچ سواست محکمہ کرانے میں جب گیا ہے یہ معاملہ صبح سنگیان میں آیا جب وہ اٹینڈنٹ ایک یونٹ یہاں پر سٹور کرنے کے لئے آیا یہاں بھیجا گیا کہ آپ وہاں رکھوا دو جب جرورت ہوگی تب اس کو ہم دے دیں گے پیسنٹ کو تو جب یونٹ دیکھا گیا اس پر ایک 450 امیل للا ہوئا تھا جبکہ ہمارے ہاں جو لیتے ہیں وہ 350 امیل لیتے ہیں تو ایک تو یہاں سے دوسری بات مریض کے ہاتھ میں ایک واؤچر تھا جس کا نمبر ہمارے واؤچر سے میچ نہیں کر رہا تھا اور جو اس کا اسٹیکر ہے وہ ہٹانے پر معلوم چلا اس میں یونٹ نمبر بھی الگ تھا جو کہ یونٹ ہمارے ہاں بنی نہیں تھی تو ان تین چار پائنٹ سے لگا کہ یہاں یونٹ ہمارے ہاں کا نہیں اور اب اس میں یہ بلٹ کہاں سے آئے ایک جارج کا بھی سے ہے کتنے لوگ سابل ہیں ایک جارج کا بھی سے ہے اور اس کی اپ ہائی آر ہم کرائیں گے اس کے پاس جو بھی مامل آئے گا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا جو جو لوگ سابل ہیں جیسا کہ اٹنڈنٹ کا کہنا ہے وہیں سات ہزار روپے دیئے ہیں پروتہ کے لئے بھیجا جائے گا اور اس کے بعد جو ریپورٹ آئے گی وہ آپ کو دے دی جائے گی ابھی اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں پراتلی طور پر کیا لگتا ہے پراتلی طور پر تھوڑا سا ہیمولائز لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو دینے سے مریض کو ریکشن ہو سکتا ہے ہیمولیسیس سے نکارہ نہیں جا سکتا ہے ہیمولیسی بلٹ مریض کو نہیں دینا سکتا ہے اگر وہ ہیمولائز ہے تو یہ ایک ہمارے ہماری مریض بھٹی ہے تو ان کو بلٹ چاہیے تھا تو انہوں نے ہماری بلٹ بینک آنے بجائے انہوں نے باہری بیقشن پر کیا جس کا نام انہوں نے بتایا کیا نام بتایا کس موری کام کام کامی جس کا نکارہ نکاری ہے اور یہ باہری بھی کوشتر کیا اس سے انہوں نے بلٹ safety بے لے کے میں اب اس زیادہ میں رات میں ے برک رہے جاتا ہے ہمارے بلٹ بینک جمع کرنے کیا چے چیلا kin جکھائے گا ورگ ہمارے ہاں کا نہیں تھا اور اس بلٹ بینک چار 100 سے مل بٹ ہو ہوتا ہوتا ہے اگر آپ ہردوئی کے رہنے والے ہیں یہ تو خبر یہ ہے آپ کے لئے بہت مہتپوند خبر ہے کیونکہ ہردوئی میں لال خون کے کالے کاروبار کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر جلہ اسپتار میں بھڑتی ایک مریض کو بلڈ کی آوستکتہ ہوئی تو اس کے تیماردار بھٹکنے لگے جب کہیں بلڈ نہیں ملا اسی بیچ باہر جلہ اسپتار کے ایک یوک ملا جس نے سات ہزار روپے میں بلڈ دینے کا بھروسہ دلایا اور سات ہزار روپے لے کر ایک نیجی اسپتار سے اس کو بلڈ دلا دیا حالانکہ رات ہو چکی تھی تو ڈاکٹروں نے بلڈ چڑھانے سے منہ کر دیا اور کہا کہ اس کو بلڈ بینک میں رکھا دیا جائے صبح ہی چڑھایا جائے گا صبح جب پریجن بلڈ لینے گئے تو بلڈ بینک میں چک کیا گیا تو پتا چلا کی ہے خون نکلی تھا اس پورے ماملے کا جیسے ہی کھلاسہ ہوا اس کے بعد ہڑکمپ مچ گیا حالانکہ جو مریض ہے اس کو بلڈ بینک سے بلڈ دیا گیا جس کے بعد وہ چڑھایا جا سکا لیکن اب اس پورے ماملے کی جانچ پڑھتال کی جا رہی ہے کہ یہ بلڈ کہاں سے آیا ہے کس نے بیچا ہے اور کس طرح سے اس پورے ماملے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے دراصل اس پورے ماملے کی کھلاسے ہونے کے بعد سواست ویبھاگ میں بھی کھلوڑی مچ گئی ہے کہ جس طرح سے یہاں پر یہ بلڈ دیا گیا ہے نکلی مانا جا رہا ہے اور اگر اس طرح سے لگاتار کھیل ہو رہا ہے تو آخر کون سا گینگ ہے جو اس کھیل کو کھیل رہا ہے اب اس پورے ماملے کی جانچ پڑھتال کی جا رہی ہے سی ایم ایس کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں فائی آر درج کرائی جائے گی سارے کھیل کا پورا کھلاسہ کیا جائے گا جو بھی دوستی ہوگا اس کے بیرودر بیدھک کاریوائی کی جائے گی اور دوسرے بیڈیو لیسٹ محیط کے ساتھ منوز دیواری این بی نیوچ